بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ریاض احمد گجر ہوں ایسکوائر اسکو سسٹم سے آج کا جو میرا عنوان ہے وہ کیپٹن رجا محمد سروت کے حوالے سے ہے شہید کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری چینل ایسکوائر اسکو سسٹم سے ہمارا چینل سبسکرائی کریں اور سنیں یہ عنوان چھتی جماعت کی کتاب میں ہے جو صفحے نمبر تیرہ تر پر ہے یہ صبح کا زباہ زب کا وقت تا چھ مجاہدین کیپٹن راجہ محمد سروت کی قیدت میں خاردار تاروں کے کانٹے میں مصروف تھے تاکہ پاکستان این فوج کے پیش قدمی کے لیے راستہ بنایا جا سکے اگر دشمن کی جانب سے گولیوں کی بجھاڑ ہوتی تو لیکن اللہ کے سپائی اپنے کام میں مصروف رہے حتی ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اس کے ساتھ مجاہدین نے بھارتی مرچوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا راجہ موسرور نے اپنے ساتھیوں کی ہمراہ قدم بقدم دشمن کے مرچے کی جانب بڑھے رہے تھے مگر وہ مرچے تک نہ پہنچے سکے کیونکہ دشمن کے خودکار مشین گن سے نکلنے والی گولیوں نے ان کا سینہ چھلنی کر دیا تھا پاکستان کے نقشے میں شمار قسمت میں کشمیر کا علاقہ ہے 1947 میں جب پاکستان قائم ہوا تو کشمیری مسلمانوں کو یہ شدید خواہش دی کہ ریاست جمعہ کشمیر کا علاقہ پاکستان سے ہو کیونکہ ریاست کے 80 فیصد سے زائد عبادی میں مسلمان تھی پاکستان کے تمام دریابے کشمیر سے ہی نکلتے تھے اس کے علاوہ اس کی سردیں بھی پاکستان سے ملتی تھیں لیکن انگریزوں نے ریاست کے علاقہ ہندوستان سے کر دیا جو قطع ایک غیر منصفانہ فیصلہ تھا ہندوستان نے فوراً اپنی فوجیں کشمیر میں پہنچا دی لیکن کشمیری مسلمان اپنے آزادی کی حفاظت کے لئے بھارتی فوجوں کے مقبل میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں سے ہزاروں مسلمانوں ہیں اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لئے وہاں پہنچ گئے اور ریاست جمعہ کشمیر آزادی کی جنگ کے شروع ہو گئی ہندوستانی فوج کو جب شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے اقوام مدد سے مداخلت کی اپیل کی کیپٹن راجہ مونسروس اڑی کشمیر کے مقام پر ہندوستانی چوکی پر قبضہ کرنے کا حدف ملا دشمن نے یہاں بڑی تعداد میں توپیشک اور مشین گینے نصب کر رکھی تھی یہ چوکی ایک بہت بلند پر پہاڑ پر چوٹی واقعہ تھی اس کو مضبوط اور ناقابل تذکیر بنانے کے لئے دشمن نے اسے چاروں طرف خاردار تار لگائے ہوئے تھے پروگرام کے مطابق پاکستان فوج کے اس چوکی پر جوہے 27 جولائے 1947 کو سبتین بجھ کر 30 منٹ پر حملہ کرنا نے یہ خطرناک مہم پر اپنے زمیں لے لیا پاکستانی فوج کے جس دستے سے چوکی پر حملہ کرنا تھا وہ بھی اور سی کمپنی پر مشتمل تھا پاکستانی فوج راجہ مونسروس کی قیدت میں اتنی خاموشی اور تیز رفتائی سے آگے بڑی کہ دشمن کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا کیپٹن راجہ مونسروس ساتھیوں کی حمد بناتے ہوئے تیزی سے رینکتے ہوئے دشمنوں کے مرچے اور خندوں کی طرف بڑھے انہوں نے دستی بم بھینکے کر دشمنوں کو کئی طپوں کو مرچوں میں ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا اور وہ حق اور باطل کے اس لڑائے میں فولات بن گئے تھے دشمن کے مرچوں سے بھی مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی لیکن گولی اس کے دائیں کندے پر لگی گولی لگنے کے باوجود آگے بڑھتے رہے پھر انہوں نے ایک اور گولی لگی اور شدید زخمی ہو گئے اس حالت سے میں وہ اپنے ساتھیوں کا حسلہ بڑھاتے ہوئے وہ یہی کہتے رہے دوستو سینے پر گولی کھاؤ اور شہید ہو جاؤ وہ خون میں لطپت تھے مگر اپنے چھ ساتھیوں سمیت کھار داتاروں کو کانٹے میں کامیاب ہو گئے لیکن افسوس کی یہ پہاڑی نہ پہن سکے خودخار مشین گن کی گولیوں نے آپ کا سینہ چھلنی کر دیا تھا آپ کے ساتھیوں نے اپنے قائد کو خون میں لطپت دیکھا تو انہوں نے اللہ و اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دشمن پر اس پر زور پر حملہ کیا میدان چھوڑ کر بھاگ گئے دشمن دشمن نے چالیس فوجی مار گئے کیپٹن راجہ و سرور شہید قربانی رنگ لائی صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تو بارتی چوکی پر مسلمان فوج کا قبضہ ہو چکا تھا پاکستان سپاہیوں نے چوکی پر پاکستان کا سبزہ ہلاری اور پرچم لہرہ کر اپنی بہادری اور کامرانی کا عظیم الشان داستان تحریر کر دی تھی اللہ کے سپاہی کیپٹن راجہ و سرور نو انیس رمضان المبارک ستائیس جولاق انیس سو اٹھاریس کو جامع شہادت نوش کیا انہوں نے ان کی شہادت کے بعد نشان حدر کا عزاز دیا گیا جو پاکستان فوج کے سب سے بڑے عزاز ہے کیپٹن راجہ و سرور شہید پہرے شخص تھے جنہوں نے عزاز حاصل کیا وہ پہلے شہید شخص تھے جنہیں یہ عزاز حاصل کیا اڑی کے قریب تل پترہ پہاڑی پر سپرد کھا کیا گیا ان کا مزار آزادی ملک اور دین سے محبت کرنے والوں کو ہمیشہ بادری اور سرفروشی کی سبق یاد دلاتا رہے گا جو امید ہے کہ آپ کو انوان پسند آیا ہوگا تینکیو میرمانی سننے کے لئے